سی ایم ہاؤس میں کیا ہوا ویڈیو آگیا مالیوال کی ایف آئی آر آروپی سی ایم کا رازدار سواتی کی لڑائی راجنیتک ہٹمین پر آئی سی ایم کے ڈرائنگ روم کے ڈرامے کا کیا ہے پورا سچ اور بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دے سی ایم ہاؤس کے وارل ویڈیو اوپر سوٹروں سے جڑی بڑی خبر سامنے آرہی ہے ویڈیو میں موجود لوگوں سے ہوگی پوچھتاچ یہاں جتنے بھی لوگ تھے اٹینڈنس ریجسٹر چیک کرے گی پولیس سب سوٹروں سے جانکاری سامنے آرہی ہے موجود لوگوں کے موبائل کی بھی جانچ کی جارے گی سی سی ٹی وی کیمرو کو بھی خانگھا لے گی پولیس سوٹروں سے یہ جانکاری سامنے آرہی ہے جو ویڈیو اس وقت سی ایم ہاؤس کا وائرل ہو رہا ہے اس کو لے کر کے سوٹروں سے یہ ملی جانکاری آپ جان لیجے آپ جتنے بھی اٹینڈنس ریجسٹر ہیں ان کو چیک کیا جائے گا اس دن کون کون پریزنٹ تھا سی ایم آواز پر کس کی ڈیوٹی تھی کتنے سرکشہ کرمی تینات تھے اور جو لوگ اس ویڈیو میں نظر آرہے ہیں انہیں چنہت کر کے ان سے بھی پوچھتاچ کی جائے گی اس پورے معاملے پر یہ پہلا ویڈیو سی ایم ہاؤس کا سامنے آیا ہے اب اس ویڈیو کے آدھار پر جانچ آگے بڑھے گی کیونکہ اس میں سواتی مالیوال بیٹھی نظر آرہی ہے اور بحث بھی ان کی سرکشہ کرمیوں سے ہوتی ہے سرکشہ کرمی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے باہر جائیے یہ اپنی بات پر اڈی رہتی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کمپلین بھی رجسٹر کر آئی ہے 112 پر پی سی آر کو کال کیا ہے اس کا انتظار کر رہی ہے جب تک پولیس نہیں آتی یہاں سے وہ ہلیں گے نہیں اس ویڈیو میں کیا کچھ ہے کس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں نہیں اب یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا اور جو کرنا ہے کڑا اور تمہاری بھی نوکری کھاؤں گے گا تو مہر کو ٹلکا کریں تو اطلبی جو دہ رہے ہیں ہم 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 بلے ریقوائنٹ کر رہے ہیں میں نے ابھی 1-2 پر کال کر دیا لیکھتا پولیس کا اس کے بعد میں آب کر رہے ہیں تو پولیس میں دب آری آئی گی وہ یہاں تک نہیں آئی گی نا نہیں کچھ نہیں ہوتا اب اندھر آئی گی جو اور اس وقت ہمارے تین سمباد آتا اس خبر پہ اپ ڈیٹ کے ساتھ گرام رپورٹ سے جڑ رہے ہیں اب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجو راج انجلے سنگھ اور بلدرام پانٹے ہمارے تینوں سہی ہوگی اس وقت جڑے ہیں سب سے پہلے بلدرام آپ کا رخ کر رہی ہوں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں کیونکہ ویڈیو سامنے آیا اس کے ادھار پر جانچ آگے بڑھے گی اٹینجنس رجسٹر کھنگھال کر کے ان لوگوں کو چندھت کر کے ویڈیو سے ان سے بھی اب پوچھتا چھو گی بلکل دیکھیں جس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے جس طریقے سے یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس کو لے کر کے دلی پولیس نے سنگیان لیا ہے اور اس ویڈیو میں جو سرچہ کرمی سی ام آواز پر تینات ہیں جو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں ان سے بھی پوچھتا چھو گی ساتھ ہی ان رجسٹروں کو بھی دیکھا جائے گا جس میں ان کی ڈیوٹی چڑھتی ہے اور کون کون سرچہ کرمی اس دوران ڈیوٹی پر محضود تھے ان سے بھی پوچھتا چھو گی ساتھ ہی اس ڈرائیبر سے بھی پوچھتا چھو گی جس کیب سے سواتی مالیوال سی ام آواز پہنچی تھی کتنے بجے پہنچی تھی کس طریقے سے وہ یہاں پر آئی اس کو لے کر کے بھی ان کے ڈرائیبر سے پوچھتا چھو گی ساتھ ہی جب وہ سی ام آواز سے باہر موجود ہے جہاں پر یہ سارا سب پوچھ ہوا آروپ بڑے سنگین لگے ہیں تیس ازاری کوٹ کے باہر دیکھیں میں آپ کو بتاؤ اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہاں پر سواتی مالیوال کا جو آواز ہے جہاں پر وہ ایمز میں میڈیکل کرانے کے بعد یہی سی آر پارک ستھت یہ جو گھر ہے یہی پر آئی تھی اور جب انہوں نے تیس ازاری کوٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے اپنے بیان درج کیے تو اس کے بعد بھی سواتی مالیوال اب یہی پہنچ چکی ہے اور فیلحال قریب 20 منٹ کا وقت ہو چکا ہے جب وہ یہاں پر پہنچی تھی اور جہاں تک بات کریں مجسٹریٹ کے سامنے بیان درج ہونے کی وہ ایک قانونی پرکریا ہے جس کے تحت آگے کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بڑھائی جائے گے لیکن جس طرح سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس پر بھی سواتی مالیوال نے اپنا ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں نشانہ ضرور سادہ ہے جس طرح سے پوست انہوں نے لکھا ارون کجھروال کو سیدھے نشانے پر انہوں نے لیا راجو راج میں ہماری سمدھاتا بنے ہیں اور جانکاری یہ ہے کہ راجو راج بیبھاک کمار جو آرون پی اس پورے ماملے کا ہے اس کے گھر کے باہر اس وقت موجود ہے بیبھاک کے بارے میں کوئی جانکاری راجو ہے کہاں وہ دیکھیں نشو طور پر بیبھاک کے بارے میں کوئی جانکاری فیلحال ادھیکارک طور پر پولس کو نہیں دی گئی ہے پولس کے ٹیم بیبھاک کے گھر پر بیٹی رات سے تین بار جا چکی ہے اور آج جب دلی پولس کے ٹیم پہنچی تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی دلی پولس کے جو آئیو تھے جو ان کے گھر پہ پہنچے تھے ان سے بھی ہماری دو بار بات چکی ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ دونوں گیٹ سے جانے کی کوشش کی لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا لیکن اب جو جانکاری مل پائی ہے کہ دلی پولس جو فوٹیج سی ایم ہاؤس سے باہر نکلا دیا جارہ بہت شکریہ تینوں سہیوگیوں کا